چیف جسٹس اور پاکستان ہے انور زہید جمالی ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا اور کیونکہ وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے تو اب اس بینچ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی اب جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس بینچ کو جو ہے وہ اس کی قیادت کریں گے اور جنوری کے اگلے پہلے ہفتے تک کی یہ سما جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں ایک پوائنٹ جو بالکل واضح ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم نواز نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دوہزار چھے میں جو ان کی آفشار کمپنیز بنائی گئی تھی اور پارک لین فلائٹ جو لندن میں خریدے گئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ تسلیم کر لی ہے لیکن سوال وہی ہے جو عدالت کی جانب سے اٹھایا گیا بار بار اٹھایا گیا کہ یہ پیسہ کیسے آیا ہے کس طرح سے یہ فلائٹ سے خریدے گئے ہیں یہ ابھی تک کوئی نہیں بتایا گیا نہ ہی کوئی دستاویزی ثبوت اس حوالے سے سامنے رکھا گیا ہے اور اسی کے مقابلے میں پاکستان تحریکین صاحب بھی جن کا موقع یہ ہے کہ یہ جو فلائٹس ہیں آفشار کمپنیز ہیں یہ دوہزار چھے سے پہلے کی ہیں لیکن پاکستان تحریکین صاحب بھی اس حوالے سے کوئی ثبوت ورہم نہیں کر سکے گئے یعنی کیس وہی ہے جو سوالات ہیں وہی پرانے ہیں لیکن اب جو بینچ ہے وہ نیا ہوگا اب یہ بھی بحث چلی ہے کیا بینچ بنے گا یا یہ معاملہ جو ہے وہ کمیشن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب اور ان کے جو چیرمن ہے عمران خان وہ مسترد کر چکے ہیں اس تجویز کو کہ وہ بینچ نہیں چاہتے ہیں اور وہ اسی بینچ سے یعنی جو ابھی سپریم کورٹ میں جو سماعت کر رہا ہے وہ اسی بینچ سے انصاف کی توکو کرے اب یہ معاملہ کدھر جائے گا جنوی کے پہلے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا جو نیا بینچ وہ اس کی سماعت کرے گا یا کمیشن بننے جا رہا ہے اور اگر کمیشن بنتا ہے اور اگر پاکستان تحریکین صاحب اس کا بائیک آٹ کرتی ہے تو پھر پوزیشن کیا بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر گفتگو گرنیں گے میں ساتھ سٹوڈیوز میں سلمان عبی صاحب ہیں سینئر تزیہ کار ہیں عبی صاحب بہت شکریہ آپ کا اسلام آب سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بیرو چیف اسلام آباد 24 نیوز آن صحیح موجود ہیں صحیح صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور تیسرے مہمان ہمارے اسلام آباد میں ہی موجود ہیں جان اچک زئی ہیں پاکستان مسلم لنگ نون کے سینئر رہ نواں ہیں اور آہ سینئر بلوچستان کے ایڈوائزر ہیں آہ بہت شکریہ آپ کا آج اچک زی صاحب آپ کا بھی میں آہ آپ ہی کے طرف آنا چاہوں گا سب سے پہلے اور آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا آہ اب میرا خیال ہے کہ آپ مل گیا ہے پاکستان مسلمی نماز کو اب خاصا وقت مل گیا ہے کہ آپ جو سوالات اٹھائے گے پاکستان مسلم سپریم کورٹ میں جج سائبان کی جانب سے ان کے جوابات دے سکی بار بار یہ کہا گیا کہ ثبوت نہیں دیے گئے بار بار یہ کہا گیا ہے دستاویزی ثبوت اور جو ڈاکومنٹیشن مانگی گئی وہ نہیں دی گئی ہے وزیراعظم نے بار بار پارلیمنٹ میں تین دفعہ خطاب بھی کیا اور انہوں نے جو جو کچھ کہا اس حوالے سے ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیے گئے تو اب اگر سماعت ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے تو اب آپ ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں یہ اس پوزیشن میں ہیں اور تیارنگ کے لیے اور ہوم فرن کے لیے آپ کو ٹائم مل گئے پہلی بات بات یہ کہ آپ کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے ثبوت نہیں دیے اور آپ کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو ہم نے ثبوت دیے ہیں وہ آپ کی خیال میں ثبوت نہیں ہے عدالت کی میں تو نتیجے پہ نہیں پہنچا عدالت کا یہ کہنا ہے عزمن صحیح صاحب کے ریمارکس دیکھ لیں ابھی دو تین دو سپہلے کے نہیں ریمارکس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں نہیں آپ مسکوٹ نہ کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے ثبوت پیش کی ہیں یہ لیگل ثبوت نہیں ہیں رہی یہ بات کہ ہم نے جو کرنالوجی ان کے سامنے رکھی ہے ہم نے بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئے ہم نے سورسز بتا دیئے اگر کسی کو شک ہے تو کتری شہزادہ پاکستان میں تھا ان کو بھی بلائے جا سکتا تھا کبھی بھی اس کو کسی وقت بھی بلائے سکتے ہیں جو آفشور ڈیٹیلز ہیں ان کے سامنے ہیں چاہے وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں ان کے وکیل بیٹے ہوئے ہیں ہر حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوٹ کو سٹسپائی کریں کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں رہی یہ بات کہ ایک کیس ہوا ہے جس میں پیٹیشنر دعویٰ کیا ہے اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں ہم نے منی لاؤنڈرنگ ثابت نہیں کی ہم نے منی لاؤنڈرنگ کے لیے جو ہم نے ثبوت شامل کیا وہ کافی نہیں ہے نہیں ہم نے کرپشن کے حوالے سے جو ہم نے سبمیٹ کیا کہ یہ کرپ منی نہیں ہے انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے کیا ان کا کاؤنٹر کیس ہمارے سامنے آئے بلکل نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈاؤنلوڈ جو آپ نے کیا ہے ڈاکومنٹ وہ پڑے جو پکوڑے کے ٹکڑے ہیں وہ پڑے ہیں اور جو پاناما کے نام پہ جو ڈاکومنٹ سٹیل ہوئے ہیں وہ کافی ثبوت ہے جس کے بنیاد پہ یہ اپن ان شٹ کیس ہے آج اگر سای صاحب یہ بتایا